مواملات تیپ آگئے دھرنا ختم کالدم تحریک لبیک نے مرکزی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا کارکنوں کو ملک بھر سے بھی احتجاج ختم کرنے کی حدایت جواری مرکزی رہنماء ٹیل پی شفیق امینی کہتے ہیں حکومت نے قرارداد پیش کر کے اپنا وعدہ پوراک کیا دیگر معاملات سے متعلق بھی مصبت پیشرف سامنے آئی ہے کیلک کی کال کے بعد کارکن واپس جانا شروع نو روز بعد ملتان روڈ چوک یدیم خانہ سے کھول دیا گیا ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی لاہوریوں کے لیے اچھی خبر میٹرو اور سپیڈو بس سرویس بحال کل سے چلے گی پنجاب حکومت نے انٹرا سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی منظوری دے دی کرونا کے بائیس ٹرانسپورٹ بند کی گئی تھی محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو مراصلہ جاری کر دیا شہر لاہور پر قدرت مہربان، عبر کرم برسات و موسم خوشگوار ہو گیا شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کرشن نگر، لکشمی چوگ، گڑی، شاہو میں بودھا باندھی ہربنسپورا، تاجپورا، کنال روڈ، سمن آباد میں بارش تھنڈی ہوا چلنے سے فضاء میں خونکی کا احساس ہونے لگا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان مغربی ہواوں کا سلسلہ کئی روز تک شہر میں رہے گا کرونا کی لہر مزید شدت پکڑ گئی شہر میں ایک ہی دن میں چھالیس افراد جانبہ حق ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو اٹالیس نئے مریض بھی سامنے آگئے چلن ہسپتال میں ایک بچہ کرونا سے جانبہ حق تین بچوں کی حالت تشویشناک وینٹی لیٹرز پر منتقل شہنشاہ غزل بہدی حسن کے شاگرد آسیف جاوید بھی انتقال کر گئے وہ ایک ہفتے سے کرونا کی وجہ سے میوہ اسپتال میں زیرے علاج تھے گلوکار علی عظمت کا ٹیس بھی مصبت آ گیا ڈی جی سپورٹ ادنان ارشد اولک بھی کرونا کا شکار ہو گئے کل سے پچاس سال سے عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی ایکسپو سمیت تمام سینٹرز پر چینی ویکسین لگائی جائے گی رمضان میں رریف کی بجائے تکلیف دو کلو چینی کا حصول امتحان بن گیا کریم پاک رمضان بازار میں چینی کے حصول کے لیے سبزہی لمبی کتارے لگ گئیں آلو اور ٹوماٹر کے سٹالز پر بھی مرد و خواتین کا رش برائل کا سٹال تاحال غیر فعل شادوان رمضان بازار میں بھی روزہ دار چینی کے حصول کے لیے خوار انتظامی نے بازار میں کرسیاں لگا دی سنت نگر بازار میں پیاز آلو لحسن کے لیے شہروں کی کتاریں چینی کے حصول کے لیے گھنٹوں کتاروں میں لگنا پڑتا ہے شہروں کا چینی کے کاؤنٹرز کی تداد میں اضافے کا مطالبہ حکومت نے پندرہ روپے کے پیچھے لوگوں کو بھیکاری بنا دیا چینی کے خریداری کے لیے کتاریں نہیں لگنی چاہیے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ہائی کورٹ کا رمضان بازاروں میں چینی کے خریداروں کی لمبی کتاریں ختم کرنے کا حکم کل تک عمل درامت ریپورٹ بھی طلب کر لی حکومت کے کہنے پر چینی کی قیمت مقرر کی اس کے باوجود بھی لوگ خار ہو رہے ہیں عدالت کے ریمارکس رمضان بازاروں میں کتاریں نہیں کرسیوں پر بٹھا کر چینی دی جا رہی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں بیان آپ کی بات غلط ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے تیار رہیں عدالت چینی کی خریداری مسلسل خواری سارفین کے بعد دکانداروں کی بھی کتاریں لگ گئیں اکوری منڈی میں بے پناہ رش پر چون دکاندار کتاروں میں لگ کر چینی کے تھیلے لینے پر مجبور شناختی کارڈ کی کوپی جمع کرانے پر ایک تھیلہ چینی کا دیا جانے لگا کرایا اور شاپر لگانے سے پچاسٹی روپے والے چینی چھاسٹی روپے کلو پڑتی ہے دکانداری چلانے کے لیے چینی پچاسٹی روپے کلو فروخت کرنا پڑتی ہے دکاندار بھی پھٹ پڑے سفائی کمپنی کی ناکس حکمت عملی ماہ سیام میں بھی شہر کو کورے سے نجات نہ مل سکی پوش علاقوں میں کورے کے دھیر پہاڑ بن گئے جو برجی پارک میں ہر طرف کورا ہی کورا تیس فٹ کورے کے دھیروں انتظامیاں کی کارکردگی کا پردہ چاک کر دیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی روز سے صفائی کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا سیاہوں پر بوجھ ڈالنے کی تیاریاں چہر کے بڑے پارکوں میں پارکنگ فیس آئیت کرنے کا فیصلہ پی ایچے بورڈ آف ڈریکٹرز نے پارکنگ فیس آئیت کرنے کی منظوری دے دی سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال سلانہ تینتیس کروڑ پر آمدنی ہونے کا امکان کار پارکنگ فیس بیس روحہ آئیت کرنے کی تجویز گلچن اقبال پارک باغجنا ریس سکورس گریڈر اقبال پارک اور نیشنل پارک کے پارکنگ سٹینڈز پر بھی فیس لے جائے گی لڈی اے سیٹی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ دو ہزار اپارٹمنٹس کے لیے قرآن دازی کر دی گئی تیرہ ہزار دو سو ستر درخواستیں محصول ہوئی وزیرعالہ دفتر میں قرآن دازی کی تقریب کا انکات کیا گیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اکیس فیس ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اپارٹمنٹ کی قیمت ستائیس لاکھ روپے ہے مقتصر مدت میں اپارٹمنٹ تیار کر کے الاتھیوں کے حوالے کیے جائیں گے قانون کی پاسداری ہر شہری پر لازم ہے ریاست کے اندر نئی ریاست کا حق نہیں دیا جا سکتا مضاہمت کرنے والوں کے سامنے قانون بے بس نہیں معاون خصوص اطلاع ڈاکٹر فریدو ساشی قوان کی پریس کانفرنس سرکاری ہسپتالوں کی استراحیت کو بڑھانے سے کرونا کے خلاف جنگ میں مدد ملی تمام بنیادی مراکزیں صحت کی اپگریڈیشن کا حکام تیزی کے ساتھ جاری ہے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہسپتالوں میں ترکیاتی سکیموں پر پیشرفت کا جائزہ لیا سابق آجی ناصر خان دورانی ایک سرکاری عزاز کے ساتھ سپورت خاک پولیس ٹریننگ سینٹر بینیا نورٹ میں نماز جنازہ حدہ سی سی پیو غلام محمود ڈوگر سمیت سینئر افسران کی شرکت مسیحی اور مسلم مستحق افراد کی مالی موابنت کا میشن پاک میشن سوسائٹی کے زیر احتمام تقریب ہوئی صبح وزیر اجاز عالم کی بطور مہمانے خصوص شرکت اٹھائیس مستحق افراد میں فیکس بیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے موسیقی